حضرت ابو دردہ کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی بیوی امو دردہ سے روایت ہے کہ میں نے ابو دردہ سے کہا کہ کیا بات ہے تم مال و منصب کیوں نہیں طلب کرتے جس طرح کے فلان اور فلان طلب کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ تمہارے آگے ایک بڑی دشوار گزار گھاٹی ہے اس کو گران بار اور زیادہ بوچھ والے آسانی سے پار نہ کر سکیں گے اس لیے میں یہی پسند کرتا ہوں کہ اس گھاٹی کو عبور کرنے کے لیے ہلکا پھلکا رہوں اسی وجہ سے میں اپنے لیے مال و منصب طلب نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری دور حیات میں اور آپ کے بعد خلفاء راشدین کے زمانے میں ایسی صورتیں پیدا ہو گئیں تھیں کہ مختلف راہوں سے اموال آتے اور اہلِ آجت کو تقسیم کیے جاتے تھے اسی طرح بہت سے لوگوں کو خاص خدمات اور منصبوں پر مقرر کیا جاتا تھا اور ان کو اس کی خدمت اور کارکردگی پر وظیفہ ملتا تھا جس سے ان کا گزارہ آسان ہو جاتا تھا لیکن بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اس زمانے میں بھی فقر و فاقہ کی زندگی ہی کو اپنے لیے پسند کرتے تھے اور انہی میں سے حضرت ابود دلدہ بھی تھے وہ آخرت کے محاذبہ اور محشر کے تکالیفوں اور سختیوں سے امن اسی میں سمجھتے تھے کہ دنیا سے کم سے کم حصہ لیا جائے بس کسی طرح زندگی بسر ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتلایا تھا کہ آخرت کی دشوار گزار گھاٹیوں کو وہ بھی لوگ آسانی سے پور کر سکیں گے جو دنیا میں ہلکے پھلکے رہیں گے اور جو لوگ دنیا میں اپنے اوپر زیادہ بوجھ لا ڈالیں گے وہ آسانی سے ان گھاٹیوں کو پار نہ کر سکیں گے موسیقی موسیقی